اہلِ حدیث ہے ہم یہ عظم ہے ہمارا ذو حض العظیم بڑا ہی گھڑ لک ہے قارون کو لوگ سمجھتے رہے ہوگے نا ایسے مالداروں کو سمجھیں گے اور جو بیچارہ اللہ والا ہوگا پانچ وقت کی نماز کا پابند مسکین ہے یہ مسکین ہے بہت لوگ کہیں گے اس کا مطلب اس نے بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو تمام نمتوں سے محرور کر دیا ہے تو یہی نتیجہ ہوگا اسی بات نہیں ہے اللہ تعالی مال دے کر کے آدماتا ہے اور مال کو لے کر کے بھی آدماتا ہے قارون کو بہت مال ملا کتنا فائدہ ہو کوئی فائدہ ہوا حدہ کوئی فائدہ بسکہ بساوقات اللہ تعالی اپنے بندے کے مال چھین لیتا ہے کیوں اس لئے کہ اس کے پاس مال رہا تو کہیں وہ اور اس کے بچے گمراہ نہ ہو جائیں اس لئے دیکھیں بعد مولانا کے بچے آت کیا زمرہی کے شکار ہے کیوں پیسہ زیادہ آگیا ہے کہ نہیں پیسہ زیادہ آگیا تو مال سعادت اور شقاوت بدبختی اور نیک بختی کی علامت نہیں ہے نیک بختی اور بدبختی کی علامت کیا ہے اصل ہے جی دینداری ہے اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں سرعی بن ماجہ میں روایت ہے حضرت ثوبان کی کہ تمہارے اس خزانے کے پاس تین خلیفہ کے لڑکے قتل کیے جائیں گے وہ خزانہ کیا ہوگا عرب کے اندر نہر فرات میں بہت بڑا خزانہ ظاہر ہوگا آج جو لوگ اپنے سائنسی بنیاد پر تعبیل کرتے ہیں کہتے ہیں اس خزانہ سے متعلق کیا ہے حالانکہ حدیث میں ذہب سونے کلپ جائے وہ کہیں گے نہیں نہیں یہ بہنے والا سونا ہے یہ کون سونا ہے بہنے والا یعنی پٹرول ہے اللہ کے رسول کو اتنا نہیں معلوم تھا آپ نے کیا من ذہب سونا کس کو کہتے ہیں بھی زبان میں پٹرول کو سونا کہا جاتا ہے تو ایسی ایک ڈامک تویاں نہ ماریے حدیث رسول کو اس کی حالت پرہنے دیجئے اور اپنی جہالت پاکہ ماتم کیجئے تو آپ نے بیان فرمایا تمہارے اس خزانے کے پاس تین خلیفہ کے بچے قتل کیے جائیں گے ہر ایک چاہے گا مجھے ایک خزانہ مل جائے لیکن تینوں مارے جائیں گے پھر آپ نے بیان فرمایا تینوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا تینوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا مساوقات ایسا ہوتا ہے ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں تینوں لڑتے ہیں اور کسی کو وہ نہیں ملتا ہے نا تو یہی حال ہوگا اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا پھر مشرق کے طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے اور تم کو جو اس خزانے کے لیے لڑ رہے ہو ایسا قتل کریں گے ایسا قتل کریں گے کہ ایسا قتل کسی نے کوئی قتل نہیں کیا ہو کسی نے قتل نہیں کیا ہوگا پھر آپ نے کیا بیان کیا راوی کو یاد نہیں ہے حدیث میں درمیان درمیان سے حدیث کا حصہ غائب ہے البتہ اس کے بعد آپ نے بیان فرمایا پھر اس کے بعد اللہ کا بندہ مہدی ظاہر ہوگا تو جو اس کو دیکھ لے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں کتنی مشکت کیوں نہ اٹھانا پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جزیر عربیہ ہی میں بہت خزانے کا ظہور ہوگا خاص طور پر نہر فراد جس کی وجہ سے اتنی خوریدی ہوگی اسی طریقے سے موسیقی 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 موسیقی